حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں یہ بات آج کا دور میں بالخصوص علاقے میں لوگوں کو سننے کی بہت ضرورت ہے حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت کے راستے ہیں یہ جو شریعت کے حکمات ہیں یہ تو وصول کا ذریعہ ہے ہم تو واصل ہو چکے ہیں یہ جو منزل حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ہم تو منزل پر فائز ہو چکے ہیں ہم تو واصل ہو چکے ہیں اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے جنید بغدادی کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں وہ واصل تو ہوئے ہیں لیکن واصل جہنم ہوئے ہیں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے پھر بھئیاء ایسے انتحان بھی آتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی غوثِ آزم پیرالِ پیر دستگیر ولیِ عظم فقیحِ آزم محدثِ آزم مفکرِ آزم ولیِ آزم حضرتِ غوثِ آزم کہ جن کے بارے میں میرے امام نے خوب کہا ہے کہ تُو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا تُو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے فیعثہ تیرا وہ غوث کہ جس کے ذکر کا بغیر تصفف پر بات مکمل نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں تھے آواز آئی عبدالقادر اب تمہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں کسی سجدے کی ضرورت نہیں ہے اب تم وصول کے رفتے تیہ کر کے باصل ہو چکے ہو حضرت غوث اعظم نے فرمایا اعوذ بالدہ امن الشیطان الرجیب شیطان مجھے بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے جب مصطفیٰ نے ساری زندگی یہ عرصتہ نہیں چھوڑا تو میں کون ہوتا ہوں یہ عرصتہ چھوڑنے والا میں کون ہوتا ہوں یہ عرصتہ چھوڑنے والا اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقت وہ طریقت شریعت ایک منبع ہے ایک سمندر ہے اور شریعت اس سے نکلنے والا ایک دریا ہے شریعت اس سے نکلنے والا ایک دریا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جیسے دریا کا تعلق سمندر سے ٹوٹ جائے تو وہ دریا فنا ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر طریقت کا تعلق شریعت سے ٹوٹے گا تو وہ طریق فنا ہو جائے گا اور یاد رکھئے گا اولیاء کی پیچان اللہ قریم نے بیان فرمائی اور فرمایا اللہ ایمان بھی کامل ہوتا ہے اور جن کا تقوی بھی کامل ہوتا ہے جب تقوی میں مضبوط ہوتے ہیں اللہ کے اور رسول الٹا کے ہر فرمان پر عمل کرتے ہیں اور حضور سے جب پوچھا گیا کہ ولی کون ہے حضور نے ارشاد فرمایا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آجائے جس کی گفتگو سے نیکیوں میں اضافہ ہو اور جس کی مجلس میں بیٹھ کے انسان کو اپنی آخرت یاد آجائے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں اور حضرت غاث عاظم سے پوچھا گیا کہ ولی کیا ہے ولی کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جب انسان بدن اس کے قریب کرتا ہے تو وہ دل کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے آخری دو منت میں جو میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہے وہ ولی کی پہچان پر میں بات کر رہا ہوں کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ایک اس کا ایمان کامل ایک اس کا تقویٰ کامل دوسرا اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے دیسرا اس کی گفتگو نیکیوں میں اضافہ کرے چوتھا وہ اس کے مجلس میں بیٹھ کر انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہو اور پانچوہ کہ جب بندہ اس کے قریب ہو وہ بس اپنی منکبتیں پڑھا پڑھا کہ سن سن کے خوش نہ ہوتا رہے اپنی تعریفیں سن سن کے خوش نہ ہوتا رہے بلکہ وہ انسان کو اپنے نفی کرے بولے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور انطلاق کے قریب کر ڈالے یاد رکھیا ایک بات بہت امپورٹنٹ سعیدی صاحب آپ کی مسکراہت کے نظر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے جو صاحب کرامت نہیں وہ ولی ہی نہیں بس کرامت دیکھ لو تو کوئی اور کل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کوئی اس سے بڑا ولی ہے ہی کوئی نہیں اس سے بڑا ولی ہے ہی کوئی نہیں حضرت امام نظام الدین علیاء فرماتے ہیں کہ سلوک کے سو درجے ہیں کرامت کا ستروہ درجہ ہے جو ستروہ درجہ پر رکھ جائے گا باقی 82 درجے کون کرے گا باقی جو ایک ہی چو درجے ہیں وہ کون کار کرے گا ان پر کار پہنچے گا اور اگر صرف صاحب کرامت ہونا ہی ولی کی نشانی ہے اور اگر کوئی صاحب کرامت نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے تو ہر صحابی اللہ کا ولی ہے آج سارے ولیوں کو اکٹا کر لو کسی ایک صحابی کے پیلوں کی خواہ تک نہیں پہنچ سکتے ہر صحابی سے تو قرامت کا ظہر نہیں ہوا ہر صحابی سے تو قرامت کا ظہر نہیں ہوا ہر صحابی سے تو قرامت کا ظہر نہیں ہوا پتہ چلا کہ استقامت کا قرامت سے بڑھ کے درجہ ہے استقامت کا قرامت سے بڑھ کے درجہ ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت باعزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں باعزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ہوا میں اڑتا نظر آ جائے پانی پہ چلتا نظر آ جائے ایک کچھ کر کے کچھ کا کچھ کرتا وہ نظر آ جائے لیکن وہ شریعت سے دور ہے تو یاد رکھنا وہ جادوگر ضرور ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا اور حضرت ابو سعید سے کسی نے کہا اوہ حضور فلاں بہت بڑا ولی ہے کہاں کیا کرتا ہے کہاں پانی پہ چلتا ہے آپ نے فرمایا وہ تو بتق بھی چلتی ہے کسی نے کہا حضور فلاں بہت بڑا ولی ہے ہوا میں اڑتا ہے آپ نے فرمایا وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے کسی نے کہا حضور فلاں کی ولایت کا تو کوئی جواب ہی نہیں وہ ایک لمحے میں دور ایک شہر سے دوسرے شہر کلا جاتا ہے آپ نے فرمایا شیطان ایک لمحے سے مجھرک کے مغرب میں چلا جاتا ہے کہاں حضور پھر ولی کون ہے آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جو رہے مخلوق میں لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا کے رکے اور جو اس کے ساتھ لگ جائے اس کے دل سے وہ مخلوق دنیا کی محبت نکال کے اندہ کی محبت ڈال دے